بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمالاتے ہومیوں پیتی دوستو اس چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں زبردست ہومیپیتک کمبینیشن فارمولے جو میری پینتیس سالہ پریکٹس کا نچوہ ہے یہ عام لوگوں کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی لیکن خاص طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جونئر ہومیپیتک ڈاکٹرز اور جو ہومیپیتک کے طلبہ ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں بیماریوں کے بارے میں ان کی علامات کے بارے میں ان کی وجوخات کے بارے میں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں اور آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہومیپیتک علاج ہومیپیتک کمبینیشن اس مرز کے لیے اس کے علاوات اس کے ساتھ جو احتیاطیں کرنی چاہیئے اور جو پریس کرنا چاہیئے وہ بھی بتاتے ہیں چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک ہے بال جھڑنا گنجاپن یا ایلوپیشی دوستو بال جھڑنا ایک قدرتی عمل ہے بال مستقل جھڑتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے نئے بال کپتے رہتے ہیں مسئلہ اس پہ پیش آتا ہے جب بال زیادہ جھڑ رہے ہوں اور اوگ کم رہے ہوں نتیجے میں بالوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے اور گنجاپن پیدا ہونے لگتا ہے لیویز میں بعض بہت زیادہ بال جھڑنے لگتے ہیں کنگی بھر بھر کے آنے لگتے ہیں اور یہ ان کے لئے پریشانی کا باس بن جاتی ہے دوستو میں اس کے لئے آپ کو بتاؤں گا زبردست ہومپتک فارمولے دو فارمولے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے بلکہ یہ سمجھ لیے کہ دو حصے ہیں ایک وہ دوائیں ہیں جو آپ کو کھانی ہے اور ایک وہ دوائیں ہیں جو لگانی ہے کھانے والی دوائوں کو میں ڈسکرٹ کی شکل میں گولی میں بنا کے دیتا ہوں اور جو لگانے والی دوائیں ہیں وہ تیل میں مکس کر کے دیتا ہوں تیل بھی تیلوں کا ایک آمیزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیسے بنایا جائے گا پہلے ہم چلتے ہیں کھانے والی دوائوں کی طرف کھانے والی دوائوں کا فارمولہ ہے سب سے پہلے فلورک ایسیڈ 200 200 پوٹنسی میں فلورک ایسیڈ لے لیجئے آپ نائٹرم میں اور یہ بھی 200 پوٹنسی میں لے لیجئے اس کے ساتھ تیسری دوا ہے جیبرانڈی جیبرانڈی 30 پوٹنسی ملے لیجئے تینوں دواوں کو ایک کالی ششی میں ایکول کانٹیٹی میں مکس کر لیں اور اس کے بعد ہومیپیتک طریقہ علاج کے مطابق اس دوا کو دس جھٹکے دے کر پوٹنسی بنا لیں اب یہ تین دوایں الگ الگ نہیں رہی بلکہ یہ ایک دوا بن گئی جس کے اپنے کچھ مقصود اثرات ہیں یہ تمام قسم کے بال ٹھڑنے میں کارام آگئے یہ دوا سے ڈسکٹ میں بنا لیں اور دو دو ٹیبلٹ ایک گرین کے اگر ہے تو دو دو ٹیبلٹ آپ دن میں چار مرتبہ لے لیجئے گلو بیلز میں بنا رہے ہیں اور 30 نمبر کی گلو بیلز میں چار پانچ گولیاں ایک وقت میں لے لیجئے صبح دوپر شام تین مرتبہ اس کو آپ کھا لیجئے دوسری چیز ہے جو لگانے کی ہوتی ہے لگانے کی دوا ایک تیل میں بناتے ہیں جس میں ہم 80% لیتے ہیں تلی کا تیل اور 20% اس میں ہم شامل کرتے ہیں ارنڈی کا تیل جسے کسٹر آئل بھی بھولتے ہیں اور اس میں ہم جو دوایں ملاتے ہیں وہ ہے کیلینڈویلا اگر آپ 100 مل کی شیشی میں بنا رہے ہیں تو اس میں 35-40 خطرے کیلینڈویلا مدھر ٹنکچر کے ڈال دیجئے اور 35-40 ہی خطرے جبرانڈی کے ڈال دیجئے پھر یہ بعض دوایں نیچے تیل کے اندر نیچے تیل میں بیٹھ جاتی ہیں بعض تیل کے اوپر تیرتی رہتی ہیں اور تیل بھی چونکہ کسٹرائل گھاڑا ہوتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور جو دوسرا تیل ہے وہ اوپر اوپر ہو جاتا ہے تیلی کا تیل تو اس دوا کو لگانے سے پہلے بہت اچھی طرح شرک کرنا ضروری ہے کوئی کتاب بغیرہ کوئی چیز ہاتھ